رائیپور میں کرونا بے کابو ہوتا جا رہا ہے اب روک تھام کے لیے ٹوٹل لوکڈاؤن کی تیاری بھی چل رہی ہے اس کو لے کر کلیکٹیٹ پاریسن میں ادھکاریوں کی بیٹھک ہوئی لوکڈاؤن کی تیتھی کو لے کر ظلف وشیاسن منتھن کر رہا ہے بیٹھک میں کلیکٹیٹ کے ساتھ تمام ادھکاری موجود تھے رائیپور روز پانچ سو سے زیادہ نئے مریض مل رہے ہیں راجدھانی میں بیٹھوں کی سنکھیں 26000 کے پار ہو گئی ہے جبکہ اب تک 301 کی موت ہو چکی ہے 36 گھر میں انیل جلو کی ساتھ یہ اب رائیپور شہر بھی لوکڈاؤن کیا جا سکتا ہے جس پر ویچار جاری ہے آج ہم راجدھانی رائیپور کے کلیکٹیٹ پاریسن میں موجود ہیں یہاں پر یاپاری اور کلیکٹیٹ کی بیچ میں ایک بیٹھک بھی ہوئی ہے بیٹھک میں لوکڈاؤن پر چرچہ ہوئی ہے لیکن تیتھی نردھاریت نہیں ہو سکی ہے تو تیتھی نردھاریت کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا جا سکے گا کہ راجدھانی رائیپور بھی اب لوکڈاؤن ہو سکتا ہے تو یہ تو آنے والا سمائی ہی بتائے گا کہ راجدھانی رائیپور کب تک لوکڈاؤن ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ 36 گھر میں لگا تھا کورونا سنکرمر کے ماملے بڑھتے ہی جا رہے ہیں جس میں سروادی پربھاویت جیلا رائیپور ہے جسے دیکھتے ہوئے جیلا پریشارشن دی تیاری میں جھوک چکا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ لوکڈاؤن کی جو تیتھی ہے وہ کب سامنے آتی ہے اور کب لوکڈاؤن ہو پاتا ہے کیامرامین رویندر ناغلکر کے ساتھ سپریئے پانڈے سوراز ایکسپریس راتور جسے دیکھنے آتی ہے